اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو اسلام کی اس مسجد کے نام جسے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی بھی مزید انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو اسلامی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت تک مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں مقام قبا پر چند دن قیام کیا اور اس رگہ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے مسجد قبا کو اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے مسجد قبا کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور دو رکعت نماز نفیل اس مسجد میں ادا کرے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد قبا مدینہ سے باہر شمار کی جاتی تھی لیکن اب چونکہ مدینہ منورہ کی ریاست کو بہت بسط دے دی گئی ہے لہذا اب مسجد قبا مدینہ کے اندر ہی شمار کی جاتی ہے مسجد قبا مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ مسجد کلسوم بن حدم کی زمین پر تعمیر کی گئی اس مسجد کی تعمیر آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن دست مبارک سے ایک پتھر قبلہ رخ رکھ کر کیا اور باقی صحابہ اکرام نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مسجد قبا میں چھ بڑے گمبت ہیں اور ان کا کتر بارہ میٹر ہے جبکہ اس میں چھپن چھوٹے گمبت ہیں اور ان سب کے کتر چھے چھے میٹر ہیں اس کا رکبات تیرہ ہزار چھے سو مربع میٹر ہے مسجد قبا میں ایک لائبریری بھی موجود ہے مسجد قبا تارہی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا بھی ایک مظہر ہے مسجد قبا کے ساتھ ساتھ اس کے پاک باز نمازی صحابہ اکرام کا قبرستان بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے کے روز پیدل یا سواری پر مسجد قبا تشریف لاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقبا پر رکھی گئی ہے مسجد قبا کے ساتھ ساتھ ایک اور مسجد مسجد زرار بھی تعمیر ہوئی جو کہ منافقین کی مسجد تھی اور منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد زرار میں آنے کی اور نماز ادا کرنے کی دعوت دی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمالی لیکن اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی مسجد میں جانے سے منع کیا اور مسجد قبا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقبا پر رکھی گئی یعنی خالص عبادت کے لئے بنائی گئی اور وہ اس لائک ہے کہ آپ اس میں جائیں اور عبادت کریں اللہ پاک پاکی کو بسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت پاک لوگوں کو بسند کرنے والے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالی نے مسجد قبا اور اہل قبا کی تاریف فرمائی اور اس مسجد کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب منافقین کے نا پاک ارادوں کا پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الضرار کو زمین بوز کرنے کا حکم دیا یہ تھی مسجد قبا کی مختصر سی ہسٹری اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفرومیشن کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ